دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے پانچ مانگوں میں سب سے جو اہم مانگتی وہ یہ تھی کہ برجبوشن سرنڈ سنگھ کے گرفتاری کی جائے لیکن برجبوشن سرنڈ سنگھ کے گرفتاری نہیں ہوئی ہے برجبوشن سرنڈ سنگھ کے گرفتاری پر سہمتی بھی نہیں بن پائی ہے اس لئے پہلوانوں نے پندرہ جون تک کالٹیومیٹر دیا اس کے بعد پندرہ سے سولہ جون کو پھر سے وہ پردرشن پر بیٹھیں گے یہ وہ کہہ رہے ہیں تو رام لیلہ میدان میں پردرشن کریں گے یا جنتر منتر میں پردرشن کریں گے اب آگے کی بات ہم بتاتے ہیں دراصل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ریفری کا بیان آیا تھا جس ریفری نے بتایا تھا انٹرنیشنل ریفری تھے جنہوں نے کہا تھا کہ برجبوشن سرنڈ سنگھ جب یہاں آتے تھے تو وہ بقائدے شراب کے نشے میں رہتے تھے ان کے ساتھی شراب کے نشے میں رہتے تھے اور وہ ریسلرز کو غلط طریقے سے ٹچ کرتے تھے ایسی ایسی جگہ ٹچ کرتے ہیں جس کو میں بیاکھیان بھی نہیں بتا سکتا ہوں اور یہ کئی بار دیکھنے کو ملا ہے یہ ریفری نے بیان دیا تھا ہے انٹرنیشنل ریفری کے اس بیان کے بعد اب انٹرنیشنل ریفری پر ہی کاریوائی کر دی گئی اب کاریوائی کیا ہوئی ہے پہلے یہ ہم بتاتے ہیں پھر انٹرنیشنل ریفری نے کیا کچھ کہا تھا وہ بھی ہم آپ کو بقائدے بتائیں گے تو چلی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ آخر خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ ریسلنگ فیڈریشن میں بیواد بڑھ گیا ہے برجبوشنل سنگھ کے خلاف بیان دینے والے ریفری کو ایسیان چیپینشپ سے ہٹا دیا گیا ہے تو یہ کاریوائی اس ریفری پر ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ باقی جو لوگ برجبوشنل سرنڈ سنگھ کے خلاف آندولن چھیڑے ہوئے ہیں جو لوگ برجبوشنل سرنڈ سنگھ کو جیل کی سلافوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں ان کے خلاف برجبوشنل سرنڈ سنگھ کیا کر رہے ہوں گے ریسلنگ فیڈریشن کے ادھیکش برجبوشنل سرنڈ سنگھ کے خلاف پہلوانوں کا ویروض جاری ہے اس بیچ خبر آ رہی ہے کہ ادھیکش کے خلاف بیان دینے والے انٹرنیشنل ریفری کا ایشین چیمپینشپ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کا بیواد بڑھتا جا رہا ہے فیڈریشن کے ادھیکش برجبوشنل پر یون اتپرنڈ کے عاروپ لگے ہیں اور ان پر ایف آئی آر بھی درج ہے کھلاڑی ان کے خلاف مورچہ کھولے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ادھی پندرہ جون تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر سے دھرنا پردرشن کریں گے اس بیچ ایک کوچ اور دو ریفری کا ایشین چیمپینشپ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے انٹرنیشنل ریفری جاگویر سنگھ نے برجبوشن کے خلاف بیان دیئے تھے انڈر 23 اور انڈر 17 کٹیگری میں ایشین چیمپینشپ کا ایوجن 10 سے 18 جون تک قضاقستان میں ہونا ہے نیو انڈین ایکسپریس کے خبر کے انصار جاسبیر سنگھ کے علاوہ انڈر 17 ٹیم کے کوچ راجیو تومر اور ریفری ویریندر ملک کو بھی ایشین چیمپینشپ میں نہیں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سوٹر نے بتایا کہ جاگویر کے بیان کو سرکار خلاف مانا گیا اسی طرح ویریندر ملک اور راجیو دونوں برجبوشن کے قریبی ہیں اس قرارہ ان کا نام بھی کٹا گیا ہے معلوم ہو کہ ویریندر کو 2014 کومن ویلت گیمز کے دوران گلاس نو میں یورنپرنڈ کے آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا تو اب سمجھ یہ ٹیم کے پاس صرف ایک ریفری بچا ہے جانگاری کے انصار انڈر 23 کے ہیونٹ میں بھارت کا صرف ایک ریفری ہوگا وہی انڈر 17 فری سٹائل کٹیگری کے پہلوان کوچ کے بنا اتریں گے جاگویر سنگھ اور ویریند ملک کو 13 جون کو روانہ ہونا تھا چیمپینشپ کے لیے ریسلنگ فیڈریشن کی ایڈ ہاک کمیٹی نے سیلیکشن ٹرائل آئوجیت کیا تھا اس بھی 14 جون کو پہلوانوں کے سپورٹ میں خواب پنچائیتوں نے ہریانہ بند کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے ریفری جاگویر سنگھ نے مارس 2022 ایک گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے میڈیام بیان دیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ فوٹو شیشن کے دوران پہلے مہلہ پہلوان برج بھوشر سنگھ کے بغل میں کھڑی تھی لیکن اچانک کھلاری وہاں سے ہٹ گئی اس سمیں وہاں سہج دکھائی دے رہی تھی اور کچھ کہہ بھی رہی تھی اس کے علامہ انہوں نے 2013 میں جونیار ایشن چیمپینشپ کے دوران بھی ایسی ایک گھٹنا کا ذکر کیا تھا دنہوں نے جن گھٹناوں کا ذکر کیا اسی وجہ سے ان کے اوپر یہ گادگیری ہے بیسے آپ نے دیکھا کس طریقے سے بیان بازیاں ہو رہی تھی کس طریقے سے چیزیں ہو رہی تھی وہ لگاتار کھل کر بیان دے رہتے اور بتا رہتے کہ بھئیہ یہ گلت ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہتا وہ کئی بار بول چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کی باتوں کو درکنار کیا گیا اور انت میں جو چیزیں نکل کر آئیں وہ سب کے سامنے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل ریفری نے کیا کہا تھا یہ دیکھیں دینک بھاسکن نے بقاعدے لکھا تھا کہ انٹرنیشنل ریفری کی گواہی بنی برج بھوشڑ کی مشکل اس بیچ ایک انٹرنیشنل ریفری جگبیر سنگھ نے دلی پولیس کو دیئے بیان میں کہا کہ ایونٹ میں برج بھوشڑ پہلوانوں کو چھو رہے تھے مہیلا پہلوانوں کو مہیلا ریسلر اسہج اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی اس نے برج بھوشڑ کو دھکا بھی دیا تھا ایسا لگتا ہے کہ اس دن کچھ تو غلط ہوا یعنی وہ ریفری بقاعدے اپنے بیان میں بتا رہے ہیں کہ اس دن ایسا کچھ تو غلط ہوا تھا جو وہ ریسلرز تھی وہ اپنے آپ کو اسہج محسوس کر رہی تھی وہ غلط طریقے سے برج بھوشڑ سنگھ ان کو ٹچ کر رہے تھے وہ ان کو دھکا دے رہی تھی سائیڈ جا رہی تھی دوسری گھٹنا کا ذکر کرتے ہیں کہ 2013 میں جونئر ایشیا چیمپینشپ کی بات ہے جو فکیٹ تھائی لینڈ میں کھیلی گئی تھی وہاں بھی برج بھوشڑ اور اس کے ساتھیوں نے شراب کے نشے میں بچیوں کو ان جگہ چھوا تھا جہاں سے نہیں چھونا چاہیے تھا اس گھٹنا سے پہلے برج بھوشڑ نے بچیوں کو انڈین فوڈ کھلانے کی بات کہی تھی لیکن دنر سے پہلے برج بھوشڑ اور ان کے ساتھیوں نے شراب پی تھی برج بھوشڑ نے خلاب چھے مہیلہ پہلوانوں نے یون شوشڑ کیس درج کر آیا تھا ڈلی پولیس نے دو مہیلہ ریسلر ایک انٹرنیشنل دیفری اور ایک کوچ کے بیان درج کیے ہیں یہ ڈلی پولیس نے ان لوگوں کے بیان درج کیے تھے اس سے پہلے بھی فیجیو تیرپسٹ پرمجید کی جو باتیں تھیں وہ بہت خاص تھیں وہ چار باتیں جو ہے بہت اہم مانی گئی تھی آدھی رات کو لڑکیاں باہر جاتی تھی یہ انہوں نے کہا تھا میں نے بتایا تھا گیتہ فوگار 2014 میں مجھے اپنا پرسنل فیجیو تیرپسٹ بنا کر سائن لکھنو کیمپ لے گئی تھی میں نے دیکھا کہ آدھی رات کے بعد لڑکیاں باہر جاتی ہیں جس کی میں نے اپنے لیول پر جاج کی مجھے پتا چلا کہ جن گاڑیوں میں لڑکیاں لے جائی جا رہی تھی وہ بی جے پی سانسد اور فیڈریشن کے ادھیکش برجبوشن سنگھ کی سیکیورٹی میں لگی گاڑیاں ہوتی تھی چیف کوچ کو لکھت میں اس کے شکایت بھی دی گئی تھی کہا کہ میں نے چیف کوچ کلدیپ مالک اور کمل سین کو کہا کہ رات میں بچے کہیں باہر جاتے ہیں ان کو دیکھا جانا چاہیے یہ سب لکھت میں چیف کلدیپ مالک اور دوسرے سینئر افسروں کو بھی دیا گیا تھا کئی بار میڈیا سے بھی ساجہ کرنے کوشش کی لیکن میری بات کو دبا دیا گیا اور لڑکیوں سے جب اس بارے پوچھا گیا بھائی ان کے اندر کیویسٹی تھی کہ آخر کار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا تو انہوں لڑکیوں سے بھی پوچھتا چکی جب انہوں نے کہا کہ اس بارے میں رات کو باہر جانے ہوئی لڑکیوں سے بات کی تو لڑکیوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دوسرا چارہ نہیں ہے میں نے لگاتار کمپلینٹ کی تو اچانک مجھے لکھنوں کے سائی کیمپ سے چھٹی لے دی گئی سمجھے آپ تو اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس کیمپ میں برج بھوشن کے جو ہے پوری ٹیم تھی جو پہلوانوں کے پیچھے لگتی تھی پہلوان کب کیا کر رہے ہیں پہلوانوں کو چوٹ لگ رہی ہے تو پہلوان جو ہے گھر نہیں جا سکتے ہیں نہیں تو فیڈریشن کے عدیقش تک سکایت پہنچ جائے گی یہ بہت چیزیں ہیں تو جس طریقے سے خلاصے ہو رہے ہیں برج بھوشن سرنڈ سنگھ ڈر رہے ہیں اور سرکار کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جب تک برج بھوشن پر کاریوائی نہیں ہوگی برج بھوشن کی گرفتاری نہیں ہوگی ایسے ہی جانچ کو پربہاوت کیا جاتا رہے گا جو بھی برج بھوشن سرنڈ کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی میں نے بار بار کہا ہے کہ یہی لکھیم پور کھیری میں ہوا تھا لکیم پور کھیری میں گرہ منتری کیندری گرہ منتری گرہ راج منتری آپ کی جگہ کیندری گرہ راج منتری آجے مشہ ٹینی وہ بار بار دعوے بھی کر رہے اگر میرے بیٹے اور میرا کریکشن آ جاتا ہے تو میں اپنے منتری پت سے استیفہ دے دوں گا لیکن آج تک استیفہ نہیں ہوا ہے آج تک کوئی کاریوائی نہیں ہوئے بار بار وہ کسانوں کے پریوار کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جب تک آجے مشہ ٹینی کو کاریوائی نہیں ہوگی صرف نعروں سے مطلب ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نعرہ ہمیں دینا ہے اس کو مطلب ہے کہ ہم کسی طریقہ کی باتیں کر کے برگاہ لیں گے لیکن جنتہ کے لیے کام کرنے کے لیے شاید وقت نہیں اگر وقت ہوتا تو ان باتوں کو سمجھا جاتا فیلات دلائیو ٹیوی کو گرہ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کریے بیل آئیکن دوائیے تاکہ سچ کا براب تک موستی رہے نمسکار